یہ ریڈیو حمالیہ ہے آج دسمبر دو ہزار بائیس کی آٹھ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد عیوب مرزا سے خبر سرئیے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں آج بلدیاتی انتخابات کا تیسرا اور آخری مرحلہ میرپور ڈیویجن میں ہو رہا ہے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں تنپ میں بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے پاکستانی مردود فوجی چوکی پر حملہ کر کے ایک مردود پاکستانی فوجی کو جہنم وسال کر دیا ہے حملہ سات دسمبر کو شام چھے بچ کر پچاس منٹ پر کیا گیا سندو دیش ریولوشنری آرمی نے پنجاب جانے والی ہائی ٹرانسمیشن لائن کو جامشوروں کے قریب یوسف گھوٹ میں بم دھماکوں سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے پانچ سو کیلو وارٹ ہائی کمیشن سوری پانچ سو کیوی ہائی ٹرانسمیشن لائنوں کے دو ٹاور تباہ کیے گئے سندو دیش ریولوشنری آرمی کے ترجمان سوڈھو سندھی نے کہا ہے کہ پنجاب سے سندھ کی آزادی تک مضاہمتی جد و جہود جاری رہے گی پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں اسطور میں بجلی کے بلو پر اضافی ٹیکسز لگائے جانے کے خلاف ایکسین برقیات کے دفتر کا گہراو کیا گیا اور مظاہرین نے شدید نعرہ بازے کی ادھر سرکار نے کہا ہے کہ دس دن میں بجلی جمع نہ کرانے والوں کے بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں گہو کا بہران اس قدر زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے کہ لوگ آٹے کے ایک تھیلے کے لیے ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے ہیں اور دستو گریبا ہو رہے ہیں لوگ آٹے کی تلاش میں دربدر مارے مارے پھر رہے ہیں اور اب فوڈ روائٹس کا حقیقی خطرہ لاحق ہو گیا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے آٹے کے تھیلے کا وزن چالیس کلو سے کم کر کے بیس کلو کر دیا ہے اور کئی ڈیلروں کے کوٹے میں بھی شدید کمی کر دی ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں یاسین میں ریونیو ایکٹ اور گہو کے کوٹے میں کمی کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں اتوار بزار میں آگ لگنے سے ایک سو پچاس سے زائد دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں بہاتی یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر میں گزشتہ چار سالوں میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پچیس ہزار کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں گزشتہ روز افغانستان میں طالبان سرکار آنے کے بعد پہلی مرتبہ ایک شخص کو سرعام فانسی دی گئی اس پر قتل کا الزام تھا ایران میں بھی ایک شخص کو مظاہروں کے دوران شرکت کرنے پر فانسی دی گئی اس پر خدا کے خلاف جنگ کرنے کی دفعہ لگائی گئی تھی آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر رمجدیو مرزا کو اجازت دیجئے